لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نماز کے مسائل کے زمن میں مقتدی کی قسمیں دیکھ لیتے ہیں مقتدی کس کو کہتے ہیں جب آپ جماعت میں نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے اور جو پیچھے اس کی اقتدام میں نماز پڑھتے ہیں انہیں مقتدی کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کی اقتدام میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کو وہ امام مانتے ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہوکے نماز پڑھ رہے ہیں تو اقتدام کرنا والا اقتدام جس کی کی جائے وہ تو امام ہیں اور جو اقتدام کر رہا ہے وہ مقتدی اچھا مقتدی کی نا تین قسمیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے مدرک ایک ہوتی ہے مذبوق اور ایک ہوتی ہے لاہق مدرک مذبوق اور لاہق ان کی ذرا definition سمجھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے نماز سے متعلق مسائل دیکھ لیتے ہیں مدرک کون ہوتا ہے ایک آدمی جو شروع نماز سے آخر نماز تک امام کے ساتھ برابر شریک رہا یعنی وہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوا اور آخری رکعت تک امام کے ساتھ شامل رہا اسے کہتے ہیں ایسا مقتدی جو مدرک ہو ٹھیک ہے مذبوق کون ہوتا ہے یہ ایسا مقتدی ہوتا ہے جس کی ایک رکعت یا ایک سے زائد رکعت امام کے پیچھے چھوٹ گئی تو ایسا نمازی جو ایک رکعت یا ایک سے زائد رکعتیں ہو جانے کے بعد جماعت میں شریک ہوا ایسے مقتدی کو کیا کہیں گے مسبوق ایک اور مقتدی کی قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لاہق لاہق ایسا مقتدی ہوتا ہے کہ بھئی جب نماز شروع ہوئی تو وہ جماعت میں شریک ہوا تو ابھی تو اس کی کیٹیگرائزیشن مدرک والی تھی لیکن کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی ٹوٹ گئی کسی وجہ سے اس نے ایک آت رکعت امام کے پیچھے پڑی دو رکعت پڑی اور اس کے بعد بیچ نماز میں اس کی نماز ٹوٹ گئی وضو جاتا رہا انگ لگ گئی کسی وجہ سے ٹوٹ گئی اس کی حدہ سے اکبر ہو گیا کسی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ گئی اب وہ جب وضو کرنے کے لئے گیا تو وضو کر کے جب وہ واپس آیا تو اب امام ایک دو رکعتیں پڑ چکا تھا پھر وہ دوبارہ جماعت میں شریک ہوگا تو اب اس کی کیٹیگرائزیشن لاحق ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تین کیٹیگرائزیشن ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مضبوق اور لاحق اپنی چھوٹی بھی رکعتیں کیسی پوری کریں مدرک کو تو پوری نماز مل گئی ہے مضبوق کے مسائل میں بہت تفصیل سے بازابتہ ایک درس میں آپ کو ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ جب رکعتیں چھوٹ جائیں تو ان کو کیسے پورا کیا جائے گا ایک اور دفعہ بتا دیتا ہوں مختصر کہ مضبوق جماعت میں شریک ہو کر پہلے تو امام کے ساتھ وہ رکعتیں پڑے گا جو امام پڑا ہے یعنی کہ اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا ہے پہری رکعت چھوٹی ہے تو دوسری تیسری چوتھی امام کے پیچھے پڑے گا امام جب سلام پھیرے گا تو یہ سلام نہیں پھیرے گا یہ کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کے پھر اب یہ سنا پڑے گا سور فاتحہ پڑے گا ایک صورت پڑے گا تو جیسے پہلی رکعت پڑی جاتی ہے وہ اپنی پہلی رکعت اب پوری کرے گا تو جو رکعت چھوٹی ہوتی ہے وہ رکعت اسی طرح پڑنی ہوتی ہے جیسے پڑی جائے گی ٹھیک ہے تو اب جو ہے اس کی تفصیل جو ہے پھر آپ اس درس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دو رکعتیں چھوٹ جائیں یا تین چھوٹ جائیں یا چار چھوٹ جائیں تو پھر ان کو کیسے پڑا جائے گا تو بہرحال یہ مضبوخ ہو گیا اچھا لاہق کا مسئلہ کیا ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ لاہق کا مسئلہ ہے میں نے آپ سے پہلے ڈسکس نہیں کیا ایک کام کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں وہ والے ویڈیو کا لیک بھی ڈال دیتا ہوں اس کی کامنٹ میں اور ڈسکرپشن میں کہ رکعتیں پوری کیسے کرتے ہیں اگر آپ مضبوخ ہوں لاہق ہوں تو کیسے کریں گا وہ یہاں دیکھ لیتے ہیں لاہق جو ہے پہلے اپنی وہ رکعتیں ادا کرے گا جو امام کے ساتھ ادا کرنے سے رہ گئی تھی اور ان رکعتوں میں لاہق مقتدی کی طرح نماز ادا کرے یعنی قیرت نہیں کرے گا بلکہ خاموش کھڑا رہے گا اور اگر کوئی ایسا صحب ہو جائے جس پر سجدہ صحب واجب ہوتا ہے تو سجدہ صحب بھی نہیں کرے گا پھر جب یہ چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کر چکے تو جماعت میں شریک ہو جائے گا اور باقی نماز امام کے ساتھ پوری کرے گا اگر اس دوران میں امام نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ لاہق الہدہ اپنی باقی نماز بھی پوری کرے گا ایک آدمی نے امام کے پیچھے ایک رکعت پڑی ایک رکعت پڑنے کے بعد کیا کہ اب وہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا اس کی ایک رکعت تو امام کے پیچھے ہو گئی تھی تو وہ ایک رکعت تو اس کو نہیں لوٹانی تو اب اس نے اللہ اکبر تو کیا لیکن اب اس کے بعد وہ خود سے دوسری رکعت پڑے گا پوری جیسے پڑی جاتی نا دوسری رکعت اس میں صورہ فاتحہ ہوتی ہے صورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت پڑی جاتی ہے پھر رکوع ہوگا پھر دو سجدے ہوں گے وہ دوسری رکعت اپنی پوری کرے گا دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد وہ اب جب اٹھے گا تحیات پڑھ کے تو اب وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب وہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا تو اب امام کے ساتھ وہ باقی نمز ویسی پڑے گا جیسے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اچھا اس دوران میں جب تھی دیر میں وہ اپنی چھوٹی بھی رکعتیں پڑھا تھا اگر امام سلام پھیر لے تو اب وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی نماز پھر کنٹینیو کرے گا وہ تیسری اور چوتھی رکت انڈیویجلی جیسے پڑھی جاتی ہے وہ ویسے ہی پڑھے گا اور اگر امام انہیں اپنی نماز اس دوران میں ختم نہیں کی ہے تو وہ اپنی وہ رکتیں جو وہ وضو کرنے کیا تھا اور واپس آیا تھا جتنا ٹائم وہ رکتیں پڑھنے کا تھا وہ رکتیں پوری کرے گا اور پھر وہ امام کے ساتھ باقی رکتوں میں شامل ہو جائے گا موسیقی